اللہ کا خشیہ میں اردو میں ڈر نہیں کہتا اسے خشیت اللہ عظمت الہی کا احساس پیدا کر کے جو ڈر آتا ہے وہ علم والوں میں جس کا علم کمال کی اتہائی منزل پہ ہے وہ ظاہر سب سادہ اس میں خشیت اللہ پایا جائے گا خیر میں پھر آپ کو روایت جس کیلئے سنائی تھی وہ بات مکمل کروں اور آپ کی زحمت کو ختم کروں تو مسجد سے رشتہ رکھنے والے کے لیے جو کچھ نصیب میں اس کے کسی ایک آٹھ میں سے کسی ایک نعمت سے محروم نہیں ہوتا ہے یا تو ایک ایسا علم جو نادر ہے یا ایسا ایسی رحمت جو اس کے انتظار میں ہے یا ایسی دلیلِ حق کہ جو پکی ہے جو شکو شبہ کا شکار نہیں ہو سکتا یا ایسا بھائی جس سے رشتہ برادری کا اللہ کے لیے قائم ہو یا گناہ سے دوری یا تو حیاء کے باعث یعنی یہ مسجد انسان میں حیاء پیدا کرتی ہے بے حیاء اس سے بچاتی ہے اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حیاء کو چھو دو پھر جو چاہو کرو یعنی حیاء انسان کو بہت سی چیزوں سے بچاتی ہے کہا کہ حیاء چھو دو پھر جو چاہو کرو اور کچھ تمہیں بچانے روکنے والا نہیں ہے حیاء چلی گئی تو سب چلا جائے گا وہ مسجد حیاء دیتی ہے اور یہ حیاء اسے گناہ سے بچا یا پھر خشیت اللہ یہ عبادتیں ہیں اللہ کے گھر سے رشتہ اللہ کی معرفت والا در اس کے دل میں پیدا کرے گا اور اس کے بعد آخری بات جس کے لئے میں نے آپ کو پوری روایت سنائی ہے کہ او کلمتن محروم نہیں رہے گا محروم نہیں رہے گا کسی نے کسی نعمت سے یہ ساری چیزیں اگر ان میں سے کچھ اسے نہ ملا تو کم سے کم مسجد سے رشتہ رکھنے والے کو کانوں میں ایسی بات پڑ جائے گی کلمتن تردہا عن ردن کانوں میں مسجد سے آمد و رفت رکھنے والے کہ کانوں میں ایسی بات پڑ جائے گی جو کہیں نہ کہیں اسے تباہی سے حلقت سے بربادی سے بچا لے گی مسجد میں آنے والے کو یہ ہو سکتا اس سے سن کے اس کو کچھ نہ ہو لیکن یہ مسجد میں رفت و آمد رکھنے والے کہ کانوں میں ایسی بات پڑ جائے گی جو کہیں نہ کہیں اسے یا تو حلاقت سے بدا لے گی یا پھر اسے ہدایت کی طرف کھینچ کے پہنچا دے گی تو عدیدوں میں نے آپ کی خدمت میں کہنا یہ چاہا تھا کہ ایک دوسرے کو یاد دلانے کو اللہ اتنی اہمیت دیتا ہے کہ مسجد کی آمدورت کے فوائد میں ایک یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں وہ باتیں ہوں گی جو کانوں میں پڑی رہ جائیں گی کبھی ہدایت کی طرف گمراہی سے کھینچ کے لے آئیں گی اور کبھی ہلاکت کی طرف پڑھتے ہوئے قدم کو روک دیں گی تو یہ فائدہ ہے یاد دلاتے رہنے کا چونکہ مسجد یاد دلانے کا کام کرتی ہے لہذا مسجد میں آنے والا ہدایت کے راستے پہ جاتا رہتا ہے اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ایک سلوات مجھل کے بھیلے محمد